ہیلو گائز ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کی اگر ڈومین ڈاٹ بلوک سپورٹ ڈاٹ کوم ہے اور آپ کو ایڈسنس کا اپروول مل گیا ہے اس کے بعد آپ اس پہ ڈاٹ کوم ڈومین کیسے لگائیں گے یا پھر اگر آپ کی ڈاٹ کوم ڈومین ہے تو آپ اس کو ورڈ پریس پہ کیسے لے کے جائیں گے تو آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو میں ہم لوگ اسی بارے میں بات کریں گے تو یار اب یہ میری ویب سائیڈ ہے اس پہ ڈاٹ کوم ڈومین میں اس کی ڈومین جو ہے وہ ڈاٹ بلوک سپورٹ ڈاٹ کوم ہے اور میں اس کو کسٹم ڈومین لگا کے ڈاٹ کوم ڈومین میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو ہمارا ایڈسنس اپروول ڈیسیبل تو نہیں ہو جائے گا یا پھر ایسا کچھ تو نہیں ہو جائے گا تو میرے بھائی آپ کی جب آپ نے اس پہ کسٹم ڈومین لگانی ہے تو آپ کی ایڈسنس کی ایڈ نہیں شو ہوں گی اس پہ تو اگر آپ کسٹم ڈومین آپ نے لگا لی ہے لگا کے آپ اس کے بعد پھر آپ کو ایڈسنس کی ایڈ نہیں شو ہو رہی تو آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ختم کر تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو بلوگ ایڈریس ہے اگر آپ نے اس کو چینج کر دیا تو پھر آپ کا ایشو بن سکتا ہے تو پھر آپ کو اگر فرض کرو میں نے یہ بلوگ tability.blogspot.com لکھ لیا اگر اس کو میں چینج کر دیتا ہوں میں 9900 جو بھی ہے میں اس طرح لکھ کے سیو کر دوں گا اس کے بعد میرا ایڈسنس اپروول ختم ہو جائے گا مطلب اس ڈومین پہ ایڈسنس اپروول ایڈسنس میں وہ ڈومین ready دکھائے گا لیکن اس ویب سائٹ پہ ایڈسنس اپروول نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے آنے دوبارہ ادھر ہی آپ نے وہی نام سرچ کر کے سیو کر دینا ہے اگر وہی نام ایویلیبل ہوا تو آپ کا ایڈسنس بچ جائے گا آپ کی ڈومین بچ جائے گی آپ کا ایڈسنس اپروول بچ جائے گا آپ کی ویب سائٹ بھی بچ جائے گی لیکن اگر وہ ڈومین نیم نہیں ایویلیبل ہوا تو پھر آپ نے جس بندے نے وہ ڈومین نیم لے لیا آپ اس سے کھونٹیکٹ کر کے آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ ڈومین نیم مجھے لینا ہے یا اپنی ویب سائٹ مجھے اس طرح سیل کر دو لیکن اس کو یہ نہ بتانا کہ یہ وہ ایڈسنس اپروف ڈومین ہے تو نیکسٹ پہ یار بات کرتے ہیں ہماری آج کی یہ بات ختم ہوگی اور نیکسٹ والی یہ بات کرتے ہیں اگر ہماری ڈوٹ کوم ڈومین ہے تو اس ویب سائٹ کو مائیگریٹ کیسے کرنا ہے ورڈ پریس پہ تو یار آپ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ آپ کو ڈومین پہ اپروفل ملتا ہے ڈوٹ کوم ڈومین نیم پہ اپروفل ملتا ہے یہ جو اس ڈومین ہے اس پہ اپروفل ملے آپ کو آپ کو ویب سائٹ پہ نہیں اپروفل ملتا بلوگر پہ نہیں اپروفل ملتا آپ کو ڈومین پہ اپروفل ملتا ہے اب آپ یہ ڈومین اگر گو ڈیڈی کی ہے فرض کرو یہ ڈوٹ بلوک سپورٹ ڈوٹ کوم ہے ڈومین اگر یہ گو ڈیڈی کی ڈومین ہے مطلب یہ نہیں ڈوٹ کوم ڈومین کا کہتے ہیں اگر ڈوٹ کوم ڈومین ڈومین گو ڈیڈی کی ہے تو آپ گو ڈیڈی سے اس کو آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہو مطلب کہ آپ اس ڈومین کو ورڈ پریس پہ لے جاؤ جہاں مرضی لے جاؤ اس ڈومین کو کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کی ڈومین بلوگر کی ہے تو آپ اسے کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے ہیں آپ کو ادھر ہی رہنا پڑے گا بلوگر کی ڈوٹ بلوک سپورٹ ڈوٹ کوم اگر آپ کی ڈومین ہے تو اس کے بعد اگر ڈوٹ کوم ڈومین ہے آپ اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہو ایڈسنس اپروول آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ڈومین پہ ملتا ہے اور آپ اس ویب سائٹ کو پوری ویب سائٹ کو ریڈریکٹ کر کے آپ اس کو wordpress پہ لے کے جا سکتی ہو اس کے آرٹیکل ادھر سے آپ نے آنا ہے سب سے نیچے جانے سب سے نیچے جانے کے بعد import content کو آپ نے کلک کرنا ہے import کو کلک کر دینا یہ capture fill کر کے backup content کو کلک کرنا ہے ڈاؤن��وڈ کر لینا ہے اس کا backup اور wordpress پہ جا کے ایک plugin ہوتا ہے blogger to wordpress migrate اس طرح کا کچھ plugins ہوتے ہیں تو ایک ہی plugin ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ نے ایکٹیویٹ کر کے اس میں آپ نے ایک کنٹینٹ ڈال دینا ہے اور اپنی اس ویب سائیڈ کو ریڈریکٹ کر دینا ہے کسٹم ڈومین پہ مطلب کہ اپنی ڈومین پہ مطلب جو مین ڈومین ہے اس ویب سائیڈ پہ آپ نے وہ ڈومین ختم کر کے ورڈ پریس پہ لگا لینی ہے اور آپ کا ایڈسنس کی ایڈ 24 آورز میں شون ہی شروع ہو جائیں گی تو یار اگر کسی بات کی نہیں سمجھ آئی تو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو تو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں اللہ حافظ